کیرل میں ایک ریپ پیڑی تھا اور ریپ کے دوشی اور اس دوش میں 20 سال قید کی سزا کاٹ رہے پادری کے ویواہ کی عرضی سپریم پورٹ نے اس میں دخل دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہ معاملہ کیرل میں 2016 کا ہے جس میں ایک چرچ سے جڑے ہوئے ایک سکول میں 11 میں پڑھنے والی ایک نابالک لیرکی تھے چرچ کے پادری نے ریپ کیا اور اس کے بعد جب وہ گرفتی ہو گئی کی ضرورت نے اسی چرچ سے جڑے ہوئے ایک اسپتال میں بچے کو جنگ دیا پچھا اب چار سال کا ہو گیا ہے اور پادری جسے ویڈیکن نے پادری کے پد سے برخواست کر دیا تھا وہ 20 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں لیکن ادھر حال میں یہ ڈولپمنٹ ہوا جس میں پادری اور پیڑت لڑکی کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ پادری اس پیڑت لڑکی سے ویواہ کر لے اب اسے پادری کہنا تو صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے پد اور ذمہ داریوں سے برخواست ہو چکا ہے ایسے میں روبین اس کی طرف سے ہائی کوٹ کیرل ہائی کوٹ میں ارجی داخل کی گئی اور جس میں کہا گیا کہ وہ اس سے ویواہ کرنا چاہتا ہے پیڑت لڑکی سے کیرل ہائی کوٹ نے اس میں اس کی ارجی کو نامنظور کر دیا خارج کر دیا اور اس کے بعد پیڑت لڑکی سپریم کوٹ پہنچ گیا سپریم کوٹ میں اس نے اپنی ارجی میں صاف کہا کہ وہ کوٹ سے روبین کی سزا میں یا کوئی دیا کی بھیج نہیں مانگ رہی دیا کرنے کو نہیں کہہ رہی اور نہ پھر سزا میں کوئی کٹاؤٹی کی بات کر رہی ہے وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اب چار سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا ہے اسے اسکول میں داخل ہونا ہے اسکول کے داخلے کے فارم پر اس کے پتا کا نام لکھا جانا ہے بس وہ یہ چاہتی ہے کہ روبین اس سے شادی کر لے تاکہ اس کے بچے کو پتا کا نام مل جائے اس کے بعد وہ جیل جائے اسے اس نے کوئی دکھت نہیں سپریم کوٹ نے کہا کہ کھیرل ہائی کوٹ کے خیصلے میں اسے کہیں کہ کوئی خامی نظر نہیں آتی لہٰذا وہ اس سکتی نے اس معاملے میں انٹرویم نہیں کرے گا دخل نہیں دے گا اس لئے دونوں کپسوں کو جو بھی کہنا ہو وہ اس کے لئے ہائی کوٹ کا رکھ کر رکھتے ہیں یا کہ کوئی اور رہنے گی لیکن یہاں سے انہیں کوئی دکھت نہیں لے گی فیلحال سپریم کوٹ میں جس طرح یہ یاد چکائے اس نے صحیح میں اس پورے خانونی پرکریا اور اسے لے کر جو پہلے سے پابندیاں ہیں جو مریادائیں ہیں اس پر سوال تو اٹھائے ہی ہیں سنجے شرم دلدی آج